یہ مت دیکھ یہ گنے گار ہے یہ مت دیکھ یہ سیاہ کار ہے اے میرے پروردگار یہ مت دیکھ یہ بدکار ہے بلکہ یہ دیکھ یہ تیرے محبوب کا چانے والا ہے اگر اللہ رب العزت یہ دیکھے گا سلام اللہ ورحمہ اللہ وبرکاتہ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَنَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز سامعین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس سے کچھ گفتشنی سے پیشتر ہم سب اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سکیہ ہلا وکا انیسے بے قسا نبی آخر سما چارہ ساس دردمندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ وسلم و شکوینہ مولا عشق و محبت کا سلسلہ جاری کرے اے میرے معزز سامعین اکرام اس لیے کہ آپ دیکھیں جب تک کوئی بندہ مومن جب تک کوئی کامل مومن جب تک کوئی اس دنیا میں رہنے والا انسان اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اگر رسول پاک سے جب تک محبت نہیں کر لیتا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا اے میرے معزز سامعین اکرام پھر آپ کے درمیان سے میں رو با رو آپ کے درمیان سے میں چلا جاؤں گا علماء اکرام کی بہت پڑی جماعت ہے اے میرے معزز سامعین اکرام آپ اس ٹیسن گئے ہوں گے آپ نے ریلوے اس ٹیسن کا مناظر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جب آپ گئے ہو تو آپ کو مانے لیجئے یہاں سے بریلی کا سفر کرنا ہے دنباد سے بریلی جانا ہے آپ کسی ایسے ٹرین کا منتخب کریں گے جو یہاں سے دنباد سے اور بریلی شریف جاتی ہوگی اگر اس ٹرین کا آپ منتخب کیے انتخاب کیے جنلی ہیں جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر اس انجن اگر اس ڈبے کا تعلق اگر انجن سے جڑا ہوا نہیں ہے اگر چاہے وہ ایسی کلاس کا ڈبا ہو فرسٹ کلاس کا ڈبا ہو سیکنڈ کلاس ہو چاہے تھرڈ کلاس ہو کسی کلاس کا ڈبا ہو اگر وہ انجن سے جڑا ہوا نہیں ہے انجن سے ملا ہوا نہیں ہے آپ میں سے کوئی شخص اس کا ٹکٹ خریدنے کو تیار نہیں ہوگا کوئی زخص اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا کوئی شخص اس کا کرایا دینے کو تیار نہیں ہوگا کوئی شخص اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا اگر ڈپا تھرڈ کلاس کہیں کیوں نہ ہو اگر اس میں سو آدمی کی جگہ ہے لیکن اس میں اگر ایک سو دس ہو ایک سو بیس ہو چلا جائے گا لیکن اگر اس ڈپے کا کنیکشن انجن سے ہوتا ہے اگر اس ڈبے کا انجن سے کنیکشن ہوتا ہے تو چائے وہ first class کا ڈبا ہو second class کا ڈبا ہو third class کا ڈبا ہو کسی کلاس کا ڈبا ہو اگر اس کا کنیکشن انجن سے ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کا ٹکٹ خریدنے کو تیار ہے ہر کوئی اس میں بیٹھنے کو تیار ہے ہر کوئی اس کا اس میں سفر کرنے کو تیار ہے بلا تاخیر مجھے یہ کہلے نے دیا جائے ہم اہل سندت والجماعت رضا کے ماننے والے رضا کے چاہنے والے عشق محبت کا نعرہ لگانے والے جب ہم سنی مسلمان اللہ کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے عریضہ پیش کریں گے اے پروردگارِ عالم میں تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں اب تو تم مجھ سے محبت فرمالے میرے آقالِ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم اہلِ سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں جب ہم پرینی کے ڈبے میں چڑھ جائیں گے جب رجوی ڈبے میں رضوی ڈبے میں ہمارا اور آپ کا سفر ہوگا تو ہمارے آلہ حضرت امام عشق محبت حضور امام احمد رضا خان واضلِ پرلوی علیہ الرحمت و الرزان ہم غلامانِ غنائکار کو اپنے آپ کے اپنے ڈبے میں لے کر مدنی انجن سے متصل کر دیں گے ہم مدنی انجن سے متصل کریں گے ہم مدنی والے کے ہو جائیں گے جب میرے آقا کے ہو جائیں گے میرے آقا کل پروں سے میشر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرے گا اے پروردگارِ عالم تو یہ دیکھ یہ میرا عمدی ہے یہ متدیک یہ گنہگار ہے یہ متدیک یہ سیاکار ہے اے میرے پروردگار یہ متدیک یہ بدگار ہے بلکہ یہ دیکھ یہ تیرے محبوب کا جانے والا ہے اگر اللہ رب العزق یہ دیکھے گا کہ میرے محبوب کا جانے والا ہے تو رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کی مغفرہ ہی رکھائے گا اسی لئے یہ تو امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دینِ حقی شخصِ اول ہے اسی میں اگر خوابی تو سب کچھ نام مکمل ہے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلب تیرے ہیں فاخر ہوتاوانا علی الحمدللہ رب العالمین لا الہ لا الہ